یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر دعائیں سکھائیں کہ بیت الخلہ میں جا رہے ہو تو یہ پڑھو اور باہر نکل رہے ہو تو یہ پڑھو بسرتے اٹھو تو یہ پڑھو مسجد کے رب جا رہے ہو تو یہ پڑھو مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو یہ پڑھو نکل رہے ہو تو یہ پڑھو بازار میں جاؤ تو یہ پڑھو کھانا کھاؤ تو یہ پڑھو پانی پیو تو یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ تاکہ یہ کام بھی کرتے رہو اور ان کاموں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی جوڑتے رہو ہر لمحے ہر تھوڑی دیر کے بعد ہر تھوڑے وقفے کے بعد رجوع اسی طرف ہے اللہ تعالیٰ کی طرف اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ عطب فرما دیا اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ نعمت عطب فرمائی اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ایسا کر دیجئے یہ سارا دعائیں جو سکھائی گئی ہیں نبی کریم سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے عجی معصورہ یہ انتہائی عجیب و غریب نسخہ ہے جو نبی کریم سرورد وعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو عطب فرما دیا ہے اپنے اللہ تعالی سے تعلق جوڑنے کا تو یہ اسی لیے ہے کہ کام کچھ بھی کر رہا ہو انسان لیکن اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے جوڑا ہوا ہو اللہ تعالی کی یاد اس کے دل میں ہو اللہ تعالی کا ذکر اس کے دل میں ہو تو جب یہ قیفت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری گناہ اور ساری معصیتیں اور منکرات یہ دھوئیں کی طرح اڑ جاتے ہیں اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پھر انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا سوائے اللہ تبارک و تعالی کی نعمتوں کے اس کے ذکر و فکر کے اور یہ چیز جو ہے بھائی ایک تو مشخ سے حاصل ہوتی ہے دوسرے صحبت سے حاصل ہوتی ہے کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو اللہ تعالی کے ساتھ جوڑے ہوئے ہیں تو اس اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں وہی قیفت ہمارے اندر بھی آ جائے اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو غافل ہیں اللہ بچائے غفلت میں ہیں کہ اللہ تعالی کی طرف دھیان نہیں جاتا اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی موت کا دھیان نہیں ہوتا اور وہ غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں ان کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا ان کے ساتھ ہر وقت کی نشست و برخاص ہوگی تو پھر وہی غفلت ہمارے اندر بھی آئی صحبت کا انسان کے بر بہت اثر پڑتا ہے لہٰذا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو مجلسیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو یہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ عنہ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب ایک صحابی دوسر صحابی سے ملتے تو فرمتے ہیں اجلس بنا نؤمن ساعتا اور طرح ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ کچھ دیر ایمان کی بات کر لیں کچھ دیر ایمان کا عمل کر لیں تو یہ اس لیے کہ یہ مجلسوں کا اور انسان کی صحابت کا انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے تو ایسے ایسے لوگوں کی صحابت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جن کو اللہ تبارک و تعالی نے جن کا رشتہ اپنے سے جوڑا ہوا ہے اور جتنی صحابت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ رنگ اپنے اندر بھی پیدا ہوگا تو اور دوسرے مشک کرنے سے کہ اکثر و بیشتر جو اپنے اردگرد چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں جو جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالی کی سامنے آ رہی ہیں ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا جائے اس کا دھیان کیا جائے کہ دیکھو میرے مولا نے میرے لئے کیا کچھ مہیا کر رکھا ہے تو بس اس طرح رفتہ رفتہ انسان کے اندر یہ صفت آنے لگتی ہے اور یہ بھی ارز کر دوں ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے یہ صفت ان دو عملوں سے یعنی ایک صحبت سے اور دوسرے مشق سے آتی ہے لیکن اس طرح آتی ہے کہ غیر محسوس انداز میں آتی ہے یعنی وہ ترقی ہوتی ہے لیکن ترقی جو ہے وہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتی لیکن جب آدمی لگا رہتا ہے تو وہ ترقی ہوتی ہے اور اس کی مثال حضرت یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک بچہ ہے اس کی عمر بڑھتی ہے تو عمر بڑھنے کے ساتھ ہر روز ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے بالک ہو جاتا ہے بڑا ہو جاتا ہے جوان ہو جاتا ہے لیکن اگر کوئی ہر روز ناپے کہ کل میں کتنا انچ تھا اور آج کتنا انچ ہوں تو کچھ بھی بتانے چلے گا فرق لیکن ہو رہی ہے ترقی بڑھ رہا ہے آگے کی طرف تو وہ محسوس جب لگا ہوا ہو محنت میں کوشش میں اللہ دینا جاہدو پینہ میں داخل ہو اور کوشش میں لگا ہوا ہو تو پھر ترقی ہوتی ہے اگرچہ اس کو محسوس نہ ہو اور اگر محسوس نہ ہونا ہی اس کے حق میں رحمت ہے کیونکہ اگر محسوس ہونے لے کے بہت زیادہ تو اللہ بچا ہے کہ خود پسندی میں وہ طرح ہو جائے لہذا وہ محسوس نہیں ہوتا لیکن ہوتا ہے ترقی ہوتی ہے جیسے کہ بچہ ترقی کر کر کے جوان ہو جاتا ہے اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے بشرتے کے راستہ سیدھا ہو راستہ سیدھا ہو اور اس راستے کے اوپر انسان اپنی کوشش نہ چھوڑے تو اللہ تبارک و تعالی حفظ لو کرم فرماتے ہیں ترقی ہوتی ہے اور اس وجہ سے جب آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہو قدم بڑھا رہا ہو یا کم از کم قدم بڑھانے کا پورا ارادہ کیے ہوئے ہو تو مایوسی کا کوئی وجہ نہیں ہے مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے برسرات مستقیم ہے اے دل کسے گمراہنے جب سرات مستقیم پر آگئے چلنا فی الجملہ شروع کر دیا تو اب اس سرات مستقیم پر کوشس گمراہ نہیں ہوتا مایوس ہی کچھ نہیں رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ مندل تک پہنچا دیں گے اللہ تعالی کی رحمت سے یہ امید رکھنے چاہئے اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق ادا فرمائے اللہم صلی علی سیکیدنا محمد وعند سیکیدنا محمد كما صلیت علی سیکھا عبرہم وعند رہم انکو حمید مجید اللہم لکا الحمد حمد دائما مع دوامك ولكا الحمد حمد خالد مع قلودك ولكا الحمد حمد لا منتحہ له دون مشیتك ولكا الحمد حمد لا يريد قائلہ الا رضاک ولكا الحمد حمد اند طرفت كل عین تنفس كل نفس اللہم انہا نسلوک العفغ العافت فی دیننا و دنیانا و اہلنا و اموالنا یا رحم الرحمن یا رحم الرحمن اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے عمال و اخلاق کی اسلاح فرما دے یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں سیدھ راستے بے چلنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں اپنی ذات سے مضبوط اور قوی تعلق عطا فرما دے یا اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہمیں ہم سے غفلتوں کو دور فرما دے اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما یا اللہ اپنے ذات سے مضبوط اور قوی تعلق عطا فرما دے یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز و قاسد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما سب کی مشکلات کو آسان فرما یا اللہ اپنے احمد سے اپنے فضل و کرم سے ہم بے حوصلہ ہیں حوصلہ عطا فرما دے بے ہمت ہے ہمت عطا فرما دے ہر طرح کی معصیتوں سے گناہوں سے ظاہر و باطن کے بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما اللہم انہا نسلوکا من خیر ما سالکا من عبدکا و نبیوک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم و نعوذ بک من شد مستعادك من عبدک و نبیوک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العليم و طب علينا انکا انت تواب الرحیم و صلی اللہ تعالی على خیر خلقه سیدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه جمعین آمین برحمتك يا رب